واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف حسدی حضرت شاہ حسین جن کو مادو لال حسین بھی کہا جاتا ہے ان کی ایک کرامت آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ حسین اپنے ڈیرے پر یادِ الائی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اکبر کا زمانہ تھا اکبر کے دور حکومت میں جبکہ اکبر لاہور ہی میں تھا تو ایک مرتبہ اس نے تھٹھا کے محاصرے پر ایک فوجی لشکر روانہ کیا اس لشکر میں عبد الرحیم مرزا کو لشکر کا سپاہ سلار بنایا گیا اس لشکر کو جنگی علات سے خوب لیس کیا گیا ضرورت کا تمام سامان فوجیوں کو مہیا کیا گیا اکبر بادشاہ کا مشہور مشیر ابو الفضل فیضی بھی اکبر بادشاہ کے پاس تھا بادشاہ ہر اہم کام میں اس سے مشورہ لیا کرتا تھا جو رائے وہ دیتا اکثر اس پر عمل درامت کیا جاتا مہم پر جانے سے پہلے عبد الرحیم نے ابو الفضل سے پوچھا کیا لاہور شہر میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جس سے دعا کے لیے التجا کروں اس نے کہا ہاں وہاں ایک شخص شاہ حسین نامی رہتا ہے جو ہر لحاظ سے فقیر کامل معلوم ہوتا ہے اور جس کام کے لیے تو دعا کرائے گا اللہ تعالی نے چاہا تو دعا قبول ہوگی اور تجھے ہر لحاظ سے کامیابی نصیب ہوگی لہذا اگر تو چاہتا ہے کہ دشمن پر فتح کی جائے تو اس مزرک کے پاس جانا تاکہ تیرے سخت سے سخت کام بھی آسان ہو جائے عبد الرحیم نے جب ابو الفضل کی یہ بات سنی تو حضرت شاہ حسین کے پاس جانے کے لیے فوراں تیار ہو گیا بلکہ ابو الفضل خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا آدھی رات کا وقت تھا کہ وہ شاہ حسین کے پاس پہنچ گئے اتفاق سے شاہ حسین اس روز ایک دوست کے گھر مہمان تھے اس دوست نے آپ کی مہمان نوازی میں ترہ ترہ کے کھانے چن رکھے تھے مگر مادلال حسین نے اپنے دوست سے کہا جاؤ آٹے میں شکر اور گھی ڈال کر تین روٹیاں پکا لاؤ اس نے فوراں آپ کے حکم کی تعمیل کی اور تین روٹیاں پکا لیا جو دستر خان پر دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ دی گئیں حضرت مادلال حسین نے کہا کہ کھانا کھا لیا جائے اور دو روٹیاں حفاظت کے ساتھ رکھ دی جائیں دوست نے ویسا ہی کیا آدھی رات کے وقت عبد الرحیم خان خانہ سپا سلار ہند اور ابو الفضل آپ کے مکان کے باہر آ گئے انہوں نے دروازے پر دستک دی آپ نے اپنے دوست سے کہا روٹیاں کھانے والے آ گئے دیکھو جلدی دروازہ کھلو اور انہیں اندر لاؤ چنانچہ دوست اٹھا اور اس نے فوراں دروازہ کھول دیا عبد الرحیم خان خانہ اور ابو الفضل شاہ حسین کے پاس اندر تشریف لے گئے اور بسد نیاز کھڑے ہو گئے خان خانہ کے پاس پانچ سو سونے کے درم تھے جو اس نے مادلال حسین کی خدمت میں توفے کے طور پر پیش کیے آپ نے ان دونوں سے بیٹھنے کو کہا لہٰذا وہ دونوں بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت مادلال حسین نے فرمایا کہ میری بات سنو تم تھٹھا کے شہر کی طرف جاؤ انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی اور یہ اپنے پانچ سو درم واپس لے لو کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجاہ کر دی ہے کہ تھٹھا تمہارے نام پر فتح ہو جائے گا اس کے بعد مادلال حسین نے ان دونوں کو رخصت کیا اور عبد الرحیم ملتان کی طرف آگے بڑھا ملتان میں حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی اس نے حاضری دی اور حاضری کے بعد وہی پانچ سو درم بالا پیر کی نظر جو اس دور میں حضرت بہاودین زکریہ کے سجادہ نشین تھے اس کے بعد واپس آیا مگر بالا پیر صاحب نے بھی درموں کی وہ دونوں تھیلیاں واپس کر دی خان خانہ اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس طوفے کو قبول نہیں کرتا اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر پھر بالا پیر کی خدمت میں جا پہنچا اور عرض کی اے شیخ کامل مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ طوفہ واپس کیا شیخ کبیر عرف بالا پیر نے کہا کہ آپ اس بات کو دل پر نہ لگائیں اور نہ افسوس کریں بلکہ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں کیونکہ مجھے حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی نے بزریہ کشف مطلع کیا ہے کہ اسے کہو کہ درموں کی یہ تھیلیاں جو حضرت مادولال حسین کی خدمت میں پیش کی گئی تھی انہیں واپس کر دیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں نہیں دی گئی تھی بلکہ انہوں نے اس میں اپنی غرض شامل کی تھی کہ ٹھٹھا فتح ہو جائے اس لیے مادولال حسین نے یہ تفہ لینا پسند نہ فرمایا اس پر خان خانہ نے کہا حضور اب میں بغیر کسی غرض کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ اسے قبول فرمائیے اس پر شیخ قبیر نے کہا اگر یہ واقعی اللہ کی راہ میں ہیں تو انہیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں خان خانہ سوچ میں ڈوب گیا حضرت مادولال حسین نے تو ہمیں ٹھٹھا فتح ہونے کی خوشقبری سنا دی ہے پھر انہی کی بات پر مجھے دل سے یقین کر لینا چاہئے آخر یہ لشکہ ٹھٹھا پہنچا انہوں نے ٹھٹھا پر حملہ کیا شاہ حسین کی دعا سے دشمن کو شکست فاش ہوئی اور ٹھٹھا فتح ہو گیا والی ٹھٹھا مرزا جاننی گرفتار کر کے خان خانہ کے پاس لائیا گیا اس نے خان خانہ سے اپنی جان کی امان مانگی اور کہا کہ ٹھٹھا آپ کا ہی ہے اور میری جان بخشی کی جائے میں اکبر بادشاہ کی ریاہ ہی بن کر رہوں گا خان خانہ نے اس پر مہربانی کی اور اسے وہاں کا نائب مقرر کر کے ٹھٹھا کے تمام امور اس کے حوالے کر کے لہور واپس آ گیا اور لہور آ کر مدلال حسین کا شکریہ دا کیا اور بتایا کہ آپ کی دعا سے ٹھٹھا فتح ہو گیا ہے مہترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنما کے لوگوں کا بہت خیارہ کیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ